بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آ کر پارلیمانی کمیٹی نے غیر دانش مندانہ فیصلہ کیا ایک ہزار اسی کلومیٹر پاک ایران بارڈر پر بار لگانے کی راہ بھی ہموار ہو گئی وزارت خارجہ نے این او سی جاری کر دیا دستاویز کے مطابق ایران کی رضا مندی بھی حاصل کر لی گئی ہے ایک ہزار اسی کلومیٹر بار لگانے سے دہشت گردی شرپسندی اور انسانی سمگلن سے نجات ممکن ہو گی خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ کرنے گا موسیقی 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 تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہمر کی اس ریپورٹ میں ناثن شاہ اور مارڈو تھانوں کی پولیس نے چڑھائی کر کے گھروں میں توڑ فوڑ کر کے چادر چار دیواری کا تقدس پہمال کر کے خواتین اور ماسوم بچوں پر تشدد کرنے کے بعد ساٹھ ہزار نکت سمیں دو لاکھ مالیت کا سامان لے کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس چڑھائی کے دوران ونوار میں بیٹھی کمار سمیت گھر کے عورتوں پر تشدد کے دوران ایک خاتون کا حمل ضائع ہو گیا پولیس تشدد کے دوران تین خواتین شبیرہ حفیظہ اور زمیرہ ملاں کو بٹمہ کے سخت زخمی کر دیا اور گاؤں کے سات افراد اللہ ورائے ملاں مورا ملاں شمن ملاں اور دیگر کو بلا جواز گرستار کر کے ان کے اوپر مارڈو تھانے پر ڈوٹی اٹکاؤ کا جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے جس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں انہوں نے آئے جیس انڈی آئے جیدراباد اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس تشدد کا نوٹس لے کر اور سات افراد پر درج جھوٹے مقدمہ ختم کر کے انصاف افرام کیا جائے دوسری صورت میں ادیاجی تحریک چلائے جائے گی غلام سنپا اور حق میوز میں ہٹ ڈگری میں پاگل کتے نے سات سالہ ماسوم بچے پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس ریپورٹ میں ڈگری میں پاگل کتے نے ماسوم بچے پر حملہ آور ہو کر ماسوم بچے کو کارٹ کر زخمی کر دیا ڈگری شہر کی جلانی محلے میں پاگل کتے نے محلے میں کھیلتے ہوئے سات سالہ ماسوم بچے آشیر وال کھیر محمد کمرانی پر اچانک حملہ آور ہو کر کارٹ کر زخمی کر ڈالا زخمی بچے کو ورسہ نے فوری طور پر تالکت پتال ڈگری پوچھایا جہاں اسے طیبی امداد اور ویکسن دے کر ہیدر آباد ریفر کر دیا ہے زینل عبدین حق نیوز ڈگری حسن عبدال میں احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحقین میں امدادی رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری تفصیلہ جانتے ہیں محمد گلفراز کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح حسن عبدال میں بھی کرونا وارس کے باعث لاگ ڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراد میں احساس کفالت پروگرام کے تحت امدادی رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے تحسیل حسن عبدال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اسسٹنٹ ڈریکٹر نوشین مسعود نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا ہے کہ اب تک سنتی سو افراد میں چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کی امدادی رکوم تقسیم کی جا چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے موبائل میں سے میسے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں انہیں بھی ہم نادرہ سے تزدیق کے بعد گرانٹ دے رہے ہیں موشین مسعود نے بتایا کہ زیادہ تر بوڑے افراد اور دہاری دار مزدوروں کے انگوٹے کے نشان میچ کردے کا مسئلہ درپیش آرہا ہے کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ انگوٹے کے نشان متاثر ہو جاتے ہیں اور دہاری دار مزدوروں کے ہاتھ سخت مشکت کی بدولت پھڑ جانے کی وجہ سے بھی انگوٹے میچ نہیں کرتے لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے نادرہ نے ہمیں موبائل ویل معاہیہ کر دی ہے جس کی بدل سے ہم ان لوگوں کی تصدیق کے بعد انہیں رقم ادا کر رہے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے سینٹی سو لوگوں کو تقریبا گرانٹ دے دی ہے جو کہ اماؤن تقریبا بنتی ہے چار کروڑ پچاس لاکھ پیر ہیں تو اس کے ساتھ یہ عمل ابھی جاری رہے گا کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہے ان کو میسیجز آتے ہیں اسی طرح لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں اور اپنی گرانٹ لیتے ہیں یا بہت زیادہ جو ایجڈ لوگ تھے جن کے پور فنگر پرنٹس آ رہے تھے ان لوگوں کو ہم نے دوبارہ نادرہ وین کے ذریعے بھی اور ساتھ نادرہ سینٹر کے ذریعے بھی ان کی ہم ری ویریفیکیشن دوبارہ کروا رہے ہیں بیسیکلی دیکھیں ایک تو وجہ ہے کہ جب بندہ ایجڈ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ پور ہونے شروع ہو جاتے ہیں دوسرا آپ نے یہ دیکھا ہوگا دھیاڑی دار مزدور ہیں سیمٹ ریٹ بجلی کا کام کرتے ہیں تو ان کے ہاں جو بری طرح کھٹ گئے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کی جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ مس میچ کرتے ہیں گورمنٹ بوائز ہائٹ سیکنڈری سکول کے فوکل پرسن پرویز اختر نے احساس کفالت سینٹر کے دورہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دیکھ کام میں ایم سی نادرہ اور بینک کا عملہ برپور تعاون کر رہا ہے بس ہمیں نادرہ کی جانب سے کچھ مسائل کا سامنا ہے کیونکہ موبائل وین ایک دن میں صرف پچاس افراد کی ہی تصدیق کر سکتی ہے جبکہ ہمارے پاس لوگوں کا حجوم کہیں زیادہ ہے اس پسلے کی وجہ سے ہمیں لوگوں کو مختلف تاریخوں پر بلانا پڑتا ہے ایک تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے کہ وہ صرف اس کی کپسٹی دن میں پچاس بندے اور ہمارے پاس کل اس طرح ہوا تھا دیت دو سو بندے آگئے پھر ہم نے اس کو ایسے منیج کیا کہ ان کو مختلف dates دیتی کاغذ پہ لکھے لکھے احساس کفالت پرگرام کے تحت رقم وصول کرنے والے شہریوں نے بھی مشکل کی اس گھڑی میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل وقت میں حکومت پاکستان کے ان اقدامات کی وجہ سے ہماری مشکلات میں کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ ہمیں باعزت طریقے سے امدادی رقوم مل رہی ہیں احساس کفالت سینٹر میں آنے والے لوگوں کے لیے انتظامیاں کی جانب سے بہترین انتظامات دیکھنے میں آئے ہیں جبکہ پاک فوج کے دستے بھی سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں محمد گلفراز حق نیوز حسن عبدال میر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی اسلام آباد کے شہریوں سے درخواست کہا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں مزید کیا کہا آئے سنتے ہیں میں بطور میر اسلام آباد آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل کرونا بارس جیسی جو موزی بیماری ہے وہ آج کل سب پر اس کا جو ہے وہ بہت اثر ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتے بھی ہمارے اسلام آباد کے شہری ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر پر رہیں جتنا زیادہ یہ گھر پر رہیں گے اتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں لیکن اگر بوجہ مجبوری کسی بھی مجبوری کی حالت میں اگر آپ کو اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے تو اس میں آپ ضروری جو تدابیر ہیں ان کی اتیاد کریں آپ اپنے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں دوسرے لوگوں کے نزدیک زیادہ نہ جائیں خصوصاً کہ جو لوگ کوئی ایسے ہو جو آپ کوئی شک ہو کہ وہ کھانس رہا ہے یا کوئی اس کے علامات نظر آتی ہیں آپ اس سے دور رہیں ماسک کا استعمال کریں بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں اور سنیٹائزر کا استعمال کریں اسی طرح آپ جس طرح بھی باہر جاتے ہیں کسی پارک میں جاتے ہیں کسی مارکٹ میں جاتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جی آپ دوسرے لوگوں سے دور رہیں ان کے ساتھ گھولے میں لینا کیونکہ یہی جو چیزیں ہیں اسی طرح احتیاطی تعدابیر اختیار کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور یہی ایک جو ہے سب سے بڑی بچت ہے وہ یہی ہے کہ جتنا آپ جتنا اپنے آپ کو گھر پر رکھیں گے جتنا آپ لوگوں سے دور رکھیں گے جتنا آپ لوگوں سے اپنے آپ کو سیف رکھیں گے اسی طریقے سے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں لہٰذا میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب اپنے گھروں پر رہیں جتنا زیادہ گھروں پر رہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہیں اور اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو ضرور اتاعتیدہ تدابیر جو ہے ان کو استعمال کریں سینٹیزر کا استعمال کریں بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنے ناک کو یا جو موں کو ہاتھ مت لگائیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو کچھیں گاتی ہے تو آپ موں پہ ہاتھ رکھیں جو ہے یا کونی اوپر رکھ کے آپ اس کو کچھیں گے تاکہ اس طریقے سے آپ خود بھی سیف رہیں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ آپ اس موزی بر سے بچا سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی موسیقی